اسلام آبات لیے جلتے ہیں گورنر سٹیٹ بینک رضا باکر اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی ہیں پیشن آخری کارڈ نمبر آپ کا پاسپورٹ نمبر اور کچھ آپ کی اور بنیادی ڈیٹیلز اس کے بعد جب آپ بینکنگ چینل کے تھوڑ ریمیٹنس بھیجیں گے تو وہ ٹیگ ہو جائے گی کہ آپ نے اتنی رقم اس بینکنگ چینل کے ذریعے بھیجی اور اس کے پوائنٹس آپ کی ایپ پہ آپ کے سامنے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس یہ آپشن ہے پاکستان میں ایک بینیفیشری کو ڈیزگنیٹ کر دیں کسی کو بھی اور وہ فائدے وہ بینیفیشری یہاں پہ لے سکتا ہے چاہے بیگیج اللاؤنس ہو چاہے یوٹیلٹی سٹور ہو اس سب چیز کا مقصد یہ تھوڑ رین صاحب کے ایک ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے انسینٹیب دیا جائے کہ آپ بینکنگ چینل کا استعمال کر کے اپنی ریمیٹنسز بھیجیں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اپ ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بنائی ہے اب آپ اس کو ضرور آزمائیں اور آپ کو اس میں وہ سہولتیں ملیں گی جو پہلے ملی احصر نہیں تھی پی ایم صاحب اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک مثال تھی اوورسیز پاکستانیز کے لیے جہاں پہ حکومت پاکستان کی پالسیز کا زور ہے آپ کا ہمیشہ یہ زور رہا ہے کہ ہمیں اپنی معیشت میں مالی شمالیت کے لیے بڑے کام کرنے ہیں کہ وہ لوگ جن کو پہلے بینکاری کرنے میں یا سرمایہ کاری کرنے میں دکت آتی تھی ان کے لیے ہم اثانیہ پیدا کریں یہ ایک مثال ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تین سار میں یہ کہنا چاہتا ہوں دو تین اور چیزیں آپ کی شمالیت کی پالسی کے تحت ہی جو سٹیٹ بینک پاکستان میں آگے بڑھانے کے لیے کی کل پی ایم صاحب آپ نے کامیاب پاکستان میں آپ تھے ایونٹ تھے یہ ایک اور مثال ہے جہاں مالی شمالیت کے لیے اب پاکستان میں چوبیس ارب روپے کے کرزے ان نوجوانوں کو ملے ہیں جو اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں پی ایم صاحب اس کا بھی ہم نے آپ کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے سارا اس کا دھانچہ بنایا اس کا سیٹ اپ بنایا اور ایک چیز جو میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے ہر دفعہ اس پہ زور دیا ہے کہ اس قسم کے کرزوں کی ڈسپورسمنٹ میں کوئی سیاسی انفلونس نہ ہو اور یہ اسی طرح بنی کہ کامیاب پاکستان کامیاب جوان کے لیے کسی نے اگر کوئی اپلیکیشن ڈالنی ہے تو آن لائن پورٹل پہ جا کے وہ ڈالتے ہیں تو یہ ایک اور مسال ہے ان لوگوں کی جس طرح اور سیس پاکستانی سے جو کہ اس ملک سے ڈسکنیکٹر تھے ان کو کنیکٹ کرنے کی ایک اور مسال پرائم منسٹر صاحب عام آدمی تک کمیشر کے فائدے پہنچنا ہے وہ ہے ہاؤسنگ ملک میں پرائم منسٹر صاحب پہلی دفعہ آپ حکومت پاکستان کی یہ پالسی آئی کہ پانچ مرلہ اور جی طرح چھوٹے دھر مرلہ کے مکان آپ کے لیے بینک کرزے دیں پہلے یہ ممکن نہیں تھا حکومت پاکستان کی اس پالسی کو آگے چلانے کے لیے سٹیٹ بینک نے اور جنرل حیدر صاحب کے ساتھ ملکی جو پروگرام شروع کیا پرائم منسٹر صاحب اس کے تحت آج کی عداد و شمال کچھ ایسے ہیں جو سارے ایک سال پہلے صفر پہ تھے وہ کیا ہیں کہ ابھی تک پاکستانیوں نے ان پانچ مرلہ دس مرلہ مکانات کے لیے دو سو چھتیس ارب روپے کی اپلیکیشنز بینک میں درس کی ہوئی ہیں جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ بینک تو ان لوگوں کو کبھی نہیں آنے دیں گے بینک کی برانچوں میں تو لوگوں کا حوصلہ ہی نہیں پڑے گا لیکن یہ جو نمبر ہے یہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ اب آپ کی ویژن کی وجہ سے اور حکومت پاکستان کی پالسیز کی وجہ سے یہ چیزیں بدل رہی ہیں اس میں سے پرائم صاحب نوے عرب روپے کہ اپروولز بھی ہو چکے ہیں اور اپروول ہونے کے بعد کیونکہ جو بھی کرزہ لے رہا ہے اس نے کاغذات پورے کرنے ہوتے ہیں اس میں کچھ دیر لگتی ہے لیکن اس پروسس کے باوجود پچیس ارب کی اس میں ڈسپورسمنٹ اورڈی ہو چکی ہیں تو اس مثال کا بھی دینے کا مقصد یہ تھا اب نہ صرف یہ بتانا کہ حکومت کی وہ پالسیز جن کو سٹیٹ بینک سپورٹ کر رہا ہے اور ان کا ایک فریم ورک بنا کے ان کو امپلیمنٹ کر رہا ہے لیکن خاص کر ہاؤزنگ کا میں اس لیے مینچن کرنا چاہوں گا کیونکہ اگر اوورسیز پاکستانی جو کہ باہر کام کر رہے ہیں اور بینکنگ چینل کے تھرو اپنی ریمیٹنسز بھیجیں گے ان کو ایک طرف یہ جو سونی دھرتی کے تھرو ریوارڈز ہیں وہ ملیں گے اور اگر خاص کر وہ حکومت پاکستان کی افورڈبل ہاؤزنگ سکیم میں انویسٹ کرنا چاہیں پانچ مرلہ دس مرلہ کی آسان قسطوں میں تو ان کو وہ بھی فائدہ ملے گا جو پہلے کبھی ممکن نہیں تھا بعد میں یہیں ختم کروں گا بینکنس صاحب کے سٹیٹ بینک پاکستان کا یہ حدث ہے کہ حکومت پاکستان کی وہ پالسی جو معیشت میں بہتری لارہی ہیں اور شمولیت پڑھا رہی ہیں اس میں آپ کی حکومت کے ساتھ ان کو سپورٹ کریں اور ان کو آگے لے کے چلیں اور ہم ایسے ہی اور نئے سکیمز لاتے رہیں گے اب پرائمسل صاحب ایک چھوٹا سا ٹی وی سی ہے جو آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے بعد میں ریکویشٹ کروں گا ایڈوائزر فینینس صاحب کو کہ آکے تھوڑے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں